کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے والدین کے لیے یا کسی بھی عزیز کے لیے کوئی دعا کرتا ہے مغفرت کی مرنے کے بعد کہ یا اللہ اس کی مغفرت کر دے یہ جب دعا کرتا ہے کوئی تو حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے اس کو ایک تحفے کی شکل میں ایک اس آدمی کے پاس لے جاتے ہیں کہ تمہارے فلا عزیز نے تمہاری اولاد نے تمہیں یہ تحفہ بے جائے تو وہ اس کے نام اعمال میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو خوشی بھی ہوتی ہے کہ میری اولاد نے میرے ساتھ یہ حد سلوک کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے والدین کے لیے یا کسی بھی عزیز کے لیے کوئی دعا کرتا ہے مغفرت کی مرنے کے بعد کہ یا اللہ اس کی مغفرت کر دے یہ جب دعا کرتا ہے کوئی تو حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے اس کو ایک تحفے کی شکل میں اس آدمی کے پاس لے جاتے ہیں کہ تمہارے فلان عزیز نے تمہاری اولاد نے تمہیں یہ تحفہ بے جائے تو وہ اس کے نام اعمال میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو خوشی بھی ہوتی ہے کہ میری اولاد نے میرے ساتھ یہ حد سلوک کیا